اسلام علیکم ورکم ڈو جاب سینٹر اینڈ جی کے یوٹیوب چینلہ دوستو پچھلے کچھ دنوں سے سکول کالیز بند ہونے کی خبریں سوچل میڈیا پر کافی کردش کر رہی ہیں اس حوالے سے حضرہ تعلیم کی جیسے جیسے بھی بیانات آتے گئے تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں پرسوں وزیر تعلیم سندھ کا بیان آیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کسی بھی لمحے سکول بند کرنے پڑ سکتے ہیں کل ڈاٹر مراد را صاحب پنجاب کے وزیر براہ سکول ایڈوکیشن کا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سکول بند کرنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے آج جو وفاقی وزیر تعلیم شکر محمود صاحب ہیں جن کے انڈر جو ہیں پنجاب سینٹ کے پی کے بلوچر صاحب کے تمام حکمہ تعلیم آتے ہیں ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے انہوں نے کیا کہا سکول بند کرنے کے حوالے سے وہ آج کی وڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پرس کر لیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کا نوڈکیشن بھی ملتا رہے تو دوسرے یہ ٹویٹ ہے جو کہ شفکہ محمود صاحب نے ایک گنڈہ پہلے کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ رومرز اگین فلوٹ ریگارڈنگ سکول کلیر یعنی سکول بند کرنے کی افواہیں دوبارہ گردش کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ دوبارہ کلیر کر رہا ہوں کہ قلیمی ادارے بند نہیں ہو رہے انہوں نے کہا کہ طلبہ اسازہ اور سٹاف کی صحت بہت اہم ہے اس حوالے سے ہم صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں گے یعنی ابھی تک کوئی سکول کالجز یا یونیورسٹری بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ممول کے مطابق تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ صورتحال کا جائزہ بھی لیتے رہیں گے ٹیسٹنگ بھی جاری رہے گی خدا نہ کریں ایسا موقع آئے کہ دوبارہ تعلیمی ادارے بند کرنے پڑیں لیکن جو بھی خبریں افواہیں چاہ رہی تھیں اس کا جو بھی جواب انہوں نے دیا ہے میں نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہم نے سیکشم میں ضرور بتا جیگا ویڈیو پسند ہے جو ویڈیو کو لائک اور شیئر آدمی کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ